آج جس موضوع پر میں بات کروں گا کہ ینگ لوگوں میں بیک ایک کیوں ہوتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ان سے کیسے رکا جا سکتا ہے ینگ ایج میں جو بہت زیادہ بیک ایک ہوتی ہے اس کی چند وجہات یہ ہیں کہ یہ سپورٹس مین میں بہت ہوتی ہیں سپورٹس انجری ہو جاتی ہے آپ کی انیوزیل سٹرین آ جانا سیکنڈی آپ کا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جانا یا ایسا کوئی آپ نے ویڈ لفٹ کر لیا ہو اس وجہ سے بیک ایک بنتی ہے اب بہت ساری ہوتین میں جو بیک ایک ہوتی ہے وہ ینگ ایج میں اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت پیڈیٹس کا پرابلم ہوتا ہے اس میں بھی ینگ ایج میں بہت زیادہ پین بیک میں آتی ہے لیکن جو لوگ بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں ان میں کیونکہ ان کو وام اپ ہونا نہیں پتا ہوتا تو اس میں ان کو زیادہ پین ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی گیمز کھیلنے سے پہلے اپنے آپ کو وام اپ کریں اب ان ساری جو چیزیں وہ کرتے ہیں اپنی لائے میں ان کا افیکٹ ان کی کمر پہ کیا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈسک کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے جب ڈسک کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اس میں عمومان لوگوں کی ٹانگوں میں کچھاؤ چلنے میں دشواری جھکنے میں دشواری ہو جاتی ہے بہت زیادہ ینگ لوگوں میں ان میں زیادہ بیک ایک ہے جو آفیس ورگ کرتے ہیں آٹھ سے دس دس سے بارہ گھنٹے کا لانگ سٹنگ ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کی سیٹ کی ایجسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی وہ لوگ جو بہت لانگ سٹینڈنگ میں رہتے ہیں جیسے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں لیکچر لیتے ہیں دو سے تین جھنٹے کا ان میں بیک ایک کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب ان ساری وجہ حال سے جو میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ان کے سمٹمز کیا آتے ہیں کہ ان کو ایک تو موننگ سٹیپنس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب ہم صبح سو کر روٹتے ہیں تو ہماری کمر میں بہت زیادہ پین آرہا ہوتا ہے ہم سے ہلا بھی نہیں جاتا پھر ہم 5 to 10 منٹس کے بعد آئیسا آئیسا ہلنا چلنے پھننے کے قابل ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو چلتے چلتے ہماری ٹانگوں کے اندر کھچاؤ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کی سپیزموڈک کنڈیشن اتنی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کی پیچھے مسئل جو ٹانگوں کے مسئل ہیں وہ بھی کھچے ہوئے ہوتی ہیں پھر یہ بیک ایک ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو پینٹنگ کرتے ہیں کینوز پینٹنگ دو دو چار چار گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور جو زیادہ اس میں پربلم یہ ہے کہ وہ دونوں لیکس پہ ایکل ویٹ نہیں ڈالتے وہ ایک لیکس پہ ٹلٹ ہو کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی سپائن ہنڈر پرسن ہے وہ ٹلٹ سپائن ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ کی ایک لیکس پہ کھڑے تو ایک لیکس پہ ریسٹ میں کر لیتے ہیں تو آپ کی سپائن ٹیری ہو جاتی ہے اس وے میں جاتا ہے ایک مسل آپ کا ایک سائٹ کا پول ہو جاتا ہے اور ایک سائٹ کا ریلیکس ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں کھڑے ہونے میں پوسٹرل وائز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اب ان ساری وجہات جو میں نے بتایا کامروں میں سنپن آ جاتا ہے پین ہوتی ہے نائف لائک پین ہوتی ہے برننگ پین ہوتی ہے ان سب کا علاج ریزیو تھرائپی میں بہت زیادہ موجود ہے عمومن لوگ مقلل جگوں پہ جاتے ہیں وہ کوئی انجیکشن لگوا لیتے ہیں کامر میں لیکن پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہی ٹریٹمنٹ فیزیو تھرائپی میں کروایا جائے تو اس کے ہنڈر پرسنٹ ڈیزرٹس آتے ہیں ہم ان میں کیا کرتے ہیں ان پیشن کو کچھ کمر کی ایکسسائز کرواتے ہیں جیسے بیکٹ سینسر ہپٹ سینسر دیجنگ ہوتی ہے پھر ان کے بعد ان کی سپائن کی ایجسمنٹ ہے ہم ان کی سپائن کی جو ایجسمنٹ ہے اس کو ہم نمبر کے پانچ ورٹی براز ہوتے ہیں لائک یہاں تھے پانچوہ چوتھا تیسر دوسرہ پہلا اب ہم ان پانچ ورٹی براز کو ہم موبیلائز کرتے ہیں جہاں پہ سٹیفنس آئی ہوتی ہے اور ان کو جب ہم موبیلائز کرنے کے بعد ان میں ایجسمنٹ ہوتی ہے جس کو آج کل بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے that is a kairopractor treatment ہم اس کی kairopractor کرتے ہیں لیکن this is the last tool note is the initial treatment initial treatment میں اگر آپ kairos use کریں گے تو بجائے بہتری کے اس کے مزید نقصانات ہیں تو اسی لیے اس سے بھی avoid کرنا چاہیے کہ آپ جب direct جا کے کہتے ہیں ہمیں kairos کروانی ہے تو اس کے آپ کو نقصانات ہیں پھر بیک ایک میں ہم بہت ساری modalities use کرتے ہیں حمزہ hospital میں ہمارا rehab center ہے ہم نے یہاں پہ سب سے latest equipment رکھا ہوا ہے جس میں ہم magnetic therapy ہیں silver spike point treatment ہے جس میں ہم نے decompression machine ہوتی ہے جس کے لیے ہم مہروں کو open کرتے ہیں یہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ لمبر traction تو ضرور ہے لیکن decompression جو machine نے ہے وہ نہیں موجود ہے تو ہم حمزہ hospital میں decompression machine use کرتے ہیں ہمارے patient الحمدللہ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی patient دیکھیں around about کوئی 5 سے 6 لاکھ سے زیادہ patient treat کر چکے ہیں ہم تو ہمارے ان میں result 95% result اچھی ہیں وہ patient جن کو ڈسک انجری تھی ڈس بلج ہو گئی تھی ان کو بھی ڈاکٹر نے کہا جی کہ اس کی surgery ہوگی الحمدللہ وہ بھی patient اب چلنے پر لے کے کابلے گا تو میں اس channel کے ثور لوگوں تک صرف ایک ہی گاہی دیتا ہوتا ہوں کہ آپ operation سے پہلے یا کوئی ایسا treatment لینے سے پہلے جس کے بعد second treatment نہیں موجود ہوگا تو اس سے پہلے ایک مرتبہ rehabilitation center کا ضرور visit کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ اسی سے ہی ٹھیک ہو جائیں تو میں ضرور کہوں گا آپ ہمارے حمزہ hospital کا visit کریں state of the art ایک center بنایا ہوا ہے ہم نے اور یہاں پہ الحمدللہ patient کو 99% results ملتے ہیں اسلام علیکم